دنیا کا ہر حصہ اپنی انفرادی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے لیکن اس خطے کو عالمی سیاست اور معیشت کا مرکز کہا جاتا ہے اسے اردو میں مشرق وستہ اور انگریزی میں میڈل ایسٹ یا ویسٹرن ایشیا کہا جاتا ہے اس علاقے کو باہرحال کسی بھی نام سے پکارا جائے یہ اپنی اہمیت اور رقبے کے لحاظ سے دنیا میں منفرد مقام کا حامل ہے مشرق وستہ روس سے چھوٹا لیکن یورپ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے یورپ کی طرح یہ خطے بھی مختلف روایتوں اور ثقافتوں کا وطن ہے لیکن مغربی دنیا کے لیے یہ مشرق وستہ کا واحد تعرف نہیں ہے اس خطے میں مختلف مذہبی عقائد، نسلی گروہ اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں اس کے علاوہ کچھ علاقوں کو مادنی تیل اور گیس جیسے سٹریٹیجک وسائل کا مرکز ہونے کی وجہ سے مشرق وستہ کے دیگر علاقوں کے نسبت زیادہ امیر تصور کیا جاتا ہے مشرق وستہ بہت سے حوالوں سے در حقیقت یورپ یا دنیا کے کسی دوسرے بڑے خطے سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کی ایک خصوصیت بلکل مختلف ہے جس سے بہت سے لوگ بخوبی واقف ہیں ہم میں سے اکثر نے آج تک مشرق وستہ کو ناقابل یقین حد تک غیر مستحکم اور تنازعات کا شکار ہی دیکھا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے ایک مشرق وستہ کے ممالک کی سرحدوں کا انداز ہے دنیا کے سیاسی نقشے پر یوں تو مشرق وستہ کے تمام ممالک کی سرحدیں واضح ہیں لیکن اس کے باوجود خطے کو مختلف خصوصیات کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا جاتا ہے مذہبی عقائد کے لحاظ سے مشرق وستہ کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے علاقے ایک دوسرے سے بلکل مختلف نظر آتے ہیں مثال کے طور پر لبنان شام عراق اور یمن کے بیشتر حصوں میں سنی اور شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے جبکہ سعودی عرب اور ایران اس کے بلکل برعکس ہیں اور عقائد کے لحاظ سے منفرد ہیں مذہبی نقشے کے بجائے نسلی گروہوں کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو خطے کے بہت سے علاقے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اس لحاظ سے شام اور عراق کے مختلف علاقے عرب اور کرد نسل کے لوگوں کے درمیان منقسم ہیں جبکہ ترکی ایران اور افغانستان میں اس سے بھی زیادہ نسلی گروہ آباد ہیں اور آخر میں ہم جائزہ لیں گے لسانی نقشے اور خاص طور پر عربی کے مختلف لہجوں کا ان میں سے ہر ایک علاقہ بنیادی طور پر عظیم عرب دنیا کے اندر ایک الگ کمیونٹی کی حیثیت رکھتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوشحامدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستوں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مصری عرب بولنے والوں کا جن کی مکمل آبادی مصر کے اندر ہی رہائش پذیر ہے یہ مراکش کے لوگوں کی عربی سے مماثلت رکھتی ہے جو تقریباً مکمل طور پر مراکش میں ہی مقیم ہے جبکہ الجزائری عربی بولنے والوں کی آبادی تقریباً مکمل طور پر الجزائر کے اندر رہائش پذیر ہے ان تینوں مثالوں میں پوری لسانی کمیونٹیز ایک الگ ملک کی سرحدوں کے اندر واقع ہیں اور اس خصوصیت کو تینوں ممالک کے سب سے زیادہ مستاکم ہونے کی وجوہات میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن مشرق وستہ میں بہت سے دوسرے علاقوں میں خاص طور پر مذہب اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ مختلف ممالک کی سیاسی سرحدیں اقاعد اور زبان کی سرحدوں سے بلکل مختلف ہیں عراق، شام، شمالی میسوپوٹیمیا، خلیج اور عربی کے نجدی لہجے کے حامل لوگ متعدد ممالک میں آباد ہیں جبکہ عراق، شام اور اردن کو بنیادی طور پر بہت سی زبانوں اور لہجوں کا وطن قرار دیا جاتا ہے لہذا سوال یہ ہے کہ اگر مشرق وستہ میں زیادہ تر سیاسی سرحدیں مذہبی، نسلی یا یہاں تک کے لسانی حقائق کے مطابق نہیں ہیں تو یہاں اتنی ڈائیورسٹی کیوں ہے اور یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ یہ تقسیم مشرق وستہ سے باہر کی طاقتوں کے ایمہ پر وجود میں آئی تاکہ یہاں افرہ تفری اور بدمنی کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھایا جائے اور یہ مشرق وستہ کے مختلف ممالک کی سرحدیں بیرونی طاقتوں کی مرضی سے تقسیم کرنے سے ہی ممکن بنایا جا سکتا تھا آئیں کچھ دیر کے لیے آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں بیسویں صدی سے پہلے تقریباً اس پورے خطے پر جسے آج ہم مشرق وستہ کے نام سے جانتے ہیں صدیوں تک سلطنت عثمانیہ قائم تھی تمام ایشیا اور مشرق وستہ کی قدیم ترین سرحدیں اسی وقت وجود میں آئیں جدید دور کے ایران کی عراق اور ترکی کے ساتھ ملنے والی مغربی سرحد سولہ سو انتالیس میں حریف عثمانی اور صفوی ایرانی سلطنتوں کے درمیان حد بندی کے لیے تیہ کی گئی تھی لیکن اس تقسیم کو منصفانہ قرار نہیں دیا جا سکتا پہاڑ دراصل آبادیوں سلطنتوں اور ممالک کے درمیان واضح تقسیم کا ایک عام اور آسان طریقہ ہے اور یہ سرحد بھی اسی اصول پر ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان تک قائم کی گئی تھی جغرافیائی طور پر خوزستان پہاڑوں کے مغرب میں ایک میدانی علاقہ ہے جو ایران کی باقی مغربی سرحد پر مشتمل ہے نسلی لحاظ سے یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کی زبان فارسی نہیں بلکہ عربی ہے ستارویں صدی میں جب ترکی اور فارس کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ علاقہ فارس سے تعلق رکھتا ہے تو اس معاملے پر زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کیا گیا لیکن بیسویں اور اکیسویں صدیوں میں عرب قوم پرستی اور شناخت کے اروج کے ساتھ یہ معاملہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا یقیناً ماضی میں ترک اور فارس کے نقشہ ساز مستقبل کے ان تنازعات کی پیشکوئی نہیں کر سکتے تھے جو اس سرحد کے مشرق میں خوزستان کو شامل کرنے سے پیدا ہو سکتے تھے خوزستان میں مادنی تیل کے وسیع زخائر پائے جاتے ہیں یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور در حقیقت صرف یہی ایک صوبہ ایران میں تیل کی مجموعی پیداوار کا 57 فیصد فراہم کرتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر عرب صوبہ ہونے کے باوجود ایرانی معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے خوزستان پر کنٹرول رکھنا انتہائی ضروری ہے خوزستان کی فتح عربوں کا الہاق اور وہاں موجود تیل ہی اراک کے جانب سے 1980 کی دہائی میں ایران پر حملہ کرنے کی بنیادی وجوہات تھیں اور اس تیل ہی کی بدالت ایران نے موثر طریقے سے اپنا دفاع یقینی بنایا لیکن شیعہ عرب خوزستان کا ایران کی طرف ہونا مشرق وستہ کی سرحدوں کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے بیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور 1918 تک وہ جنگ ہار گئے اس شکست کے نتیجے میں وہ سلطنت جو کبھی پورے مشرق وستہ پر پھیلی ہوئی تھی سکڑتی چلی گئی اور فاتحین اس تمام سرزمین کو ایسی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ اسے بغیر کسی جد و جہد کے حاصل کر سکتے ہوں جرمنی نے جس پر پہلی جنگ شروع کرنے کا الزام آئیت کیا جاتا ہے برسلز میں تیہ پانے والے امن معاہدے میں صرف اپنا پندرہ فیصد علاقہ ہی گمایا لیکن مخالف اتحاد نے ابتدائی طور پر سلطنت عثمانیہ کی تقریباً سو فیصد زمین پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا برطانیہ جنوب مغربی علاقے پر قبضہ کرنے کا خواہش مند تھا فرانس جنوبی حصے پر قابض ہونے کے لیے تیار تھا اتالوی مغربی علاقوں پر قبضہ جمانے کے لیے پر تول رہے تھے جبکہ مغربی حصہ یونان اور شمالی حصہ آرمینیا کے حصے میں آنے والا تھا ایسے میں نسلی کردوں کے لیے کردستان کی آزاد ریاست کے قیام کی بات کی جا رہی تھی جبکہ استمبول پر ایک بین الاقوامی حکومت کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ترکی کا باقی رہ جانے والا حصہ صرف ایک ریاست تک محدود ہو کر رہ گیا تھا یقیناً یہ بہت بڑی اور شدید تبدیلی تھی لیکن اتحادیوں نے مزید سختی کا فیصلہ کرتے ہوئے ترکی کو سرحدیں تیہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا اس معاہدے کی کبھی توسیق نہیں کی گئی کیونکہ ترکوں نے معاہدے کی سخت شرائط کو دنیا کے سامنے لانے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا ترک حکومت نے اس معاہدے پر دستخط کرنے والے تمام نمائندوں کی حیثیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اتحادیوں کے خلاف تین سال تک جاری رہنے والی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اس جنگ میں فتحیاب ہونے سے پہلے ہی ترکی مذاکرات کی بہتر پوزیشن میں آ چکا تھا اس بار ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے گئے اور اس بار توسیق کے بعد بڑے پیمانے پر جدید جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی گئی یوں یورپی طاقتوں کو ترکی سے نکال دیا گیا تھا لیکن جدید دور کے ترکی کی سرحدوں سے باہر ان تمام علاقوں کو جن پر عثمانیوں نے کبھی حکومت کی تھی بے دریغ لوٹ لیا گیا جنگ کے دوران ہی انیس سو سولہ میں ایک خفیہ معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کے تحت برطانیہ اور فرانس مشرق وستہ کو باہم تقسیم کرنے پر متفق ہو گئے انگریز میسو پوٹیما فلسطین اور ٹرانس جارڈن حاصل کرنے کے خواہش مند تھے جبکہ فرانسیسی شمالی شام اور لیونٹ کے بیشتر حصے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے برطانوی اور فرانسیسی سفارتکاروں نے شرائط نامے پر دستخط کرنے کے بعد ان دونوں کالونیوں کے درمیان قائم کی جانے والی سرحد کو سکائز پکوٹ لائن کا نام دیا مشرق وستہ میں قدیم برطانوی اور فرانسیسی کالونیوں کے درمیان یہ سرحد عراق اور شام کی سرحد کے طور پر سو سال بعد آج بھی کافی حد تک برقرار ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دہائی میں یہ علاقہ کس قدر تنازعات کا شکار رہا ہے سکائز پکوٹ لائن صرف اس علاقے میں برطانوی اور فرانسیسی مفادات کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی اور اس کا مقصد کبھی بھی وہاں کے مکینوں کے لیے کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے استعمال کرنا نہیں تھا نتیجے کے طور پر یہ لائن عربوں کے مختلف علاقائی لہجوں میں تقسیم کا باعث بن گئی اور اب سو سال سے دو ممالک کی آبادیوں کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کر چکی ہے لیکن یورپی طاقتوں کی جانب سے قائم کی گئی باقی نو آبادیاتی سرحدیں اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوئیں عراق کی سرحدوں کو شیعہ اور سنی عربوں کے ساتھ ساتھ کردوں کو بھی ایک ہی ساتھ آباد کرنے کے لیے کھینچی گئی یہاں شیعہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور انہیں جنوب میں موجود مادنی تیل کے تقریباً تمام زخائر پر کنٹرول حاصل ہے لیکن اس کے باوجود 1960 کی دہائی سے 2003 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے تک عراق پر حکومت کرنے والی بعض پارٹی پر اقلیتی سنی مسلمانوں کا غلب آ رہا شام کی سرحدیں بھی فرانسیسیوں نے اسی طرح سے کھینچی تھی تاکہ اسے شیعہ اور سنی عربوں کے ساتھ ساتھ کردوں کے درمیان بھی ایک منقسم ملک بنا دیا جائے یہاں اقلیت ہونے کے باوجود گزشتہ چالیس سال سے شیعہ مسلمانوں کی ایک شاخ علویوں کی حکومت قائم ہے اسی طرح نسلی طور پر عرب اکثریت ہونے کے باوجود لبنان کو سنی شیعہ اور عیسائی آبادیوں میں تیزی سے تقسیم ہونے والے ملک کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا انگریزوں اور فرانسیسیوں کی جانب سے یہ تمام تقسیم جان بوجھ کر کی گئیں تاکہ وہاں کے باشندوں کو آپس میں تقسیم رکھا جائے اور وہ اپنے استعمار کے خلاف کبھی بھی متحد نہ ہو سکیں برطانوی اور فرانسیسی تو وہاں سے چلے گئے لیکن انہوں نے جو سرحدیں کھینچیں تھیں وہ آبادیوں کو ہمیشہ سے تقسیم کرتی چلی آئی ہیں یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کو یقیناً اس بات پر تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ مشرق وستہ اس کے بعد آج تک اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے صدام حسین کی قیادت میں عراقی فوج کے ایران اور کوئت پر کیے گئے تمام حملے حل نہ ہونے والے سرحدی تنازعات مثلاً عرب آبادی اور خوزستان میں تیل اور عرب آبادی اور کوئت میں تیل کے زخائر کے حصول کے لیے تھے کیونکہ یہ علاقے 1970 کی دہائی تک برطانوی کولونی رہے لیکن عراق کا ہمیشہ سے اسرار تھا کہ یہ آبادیاں اس کے حوالے کر دی جائیں 1980 کی دہائی میں لبنان کی خانہ جنگی سے لے کر 2010 اور 2020 کے دوران شام میں خانہ جنگی اور سکائی سپکاٹ لائن پر دائش کی فتوحات کے اروج تک تمام تنازعات مذہبی نسلی اور لسانی برادریوں کے درمیان ناقص سرحدوں پر لڑے گئے جن کے بیج برطانوی اور فرانسیسی اس وقت بو کر گئے تھے یہی وجہ ہے کہ مشرق وستہ کی سرحدوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے جنہیں جان بوجھ کر متنازعہ بنایا گیا برطانوی اور فرانسیسی فیصلوں کے نتائج یہاں آج بھی منفی اثارات اور جانی نقصانات کا باعث بن رہے ہیں آج ان مسائل کو تسلیم کرتے ہوئے چند جغرافیائی سیاسی ماہرین نے مستقبل کے لیے مشرق وستہ کی سرحدوں کا فرضی خاکہ تیار کیا ہے کولمبیا یونیورسٹی کی طرف سے تشکیل دیے گئے نقشے سے ہمیں اس خدشے کی جھلک نظر آتی ہے کہ عراق اور شام میں کشیدگی اور بد امنی ان ممالک کو چار نئی ریاستوں میں تبدیل کر سکتی ہے جو مذہبی نسلی اور لسانی بنیادوں پر قائم کی جا سکتی ہیں اس فرضی منظر نامے میں جنوب مشرق میں ایک شیعہ عرب ریاست بہیرہ روم کے ساتھ مغرب میں ایک علوی شیعہ عرب ریاست ان دونوں کے درمیان ایک سنی عرب ریاست اور شمال میں ایک آزاد کرد ریاست کا تصور پیش کیا گیا ہے اس بات کا فیصلہ باہرحال وقت ہی کر سکتا ہے کہ آیا مشرق وستہ مستقبل میں بڑے پیمانے پر اس طرح تقسیم ہو سکے گا یا نہیں لیکن اس پوری کہانی کا ایک بہت بڑا اور واضح حصہ ہم آپ کے تجزیعے کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ بڑا حصہ ہے اسرائیل اور فلسطین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی